جس میں خود روزگار سکیمز بھی ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی ہے اور دیگر رخوت کے حوالے سے بھی پروگرامز چلتے رہے ہیں کہ لوگوں کی جو یہ غربت کے مسائل ہیں ان کو کم کیا جائے اب جیسا کہ جو نیا ٹرینڈ آ گیا ہے لوگوں نے اس کو بزنس کی طرح اپنا لیا ہے کہ چار پیسے لگاؤ اور پھر آ کے پاور کاریڈورز میں اور ایوانوں میں بیٹھ کر اور پھر ہوچھے سکنڈر اپناو اور پھر وہی پیسہ ڈبل کماؤ چناؤ کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے نمائندے بن کر جو ایم پی ایم این ایز ہیں یہ جا کے اوپر ایوانوں میں جو صوبے کے ہیں وہ صوبائی معاملات کے حوالے سے وہاں پر ایشیوز جو ہوتے ہیں ان کو ان کے حل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں جی ٹیم وائیسو پنجاب کے ساتھ میں ہوں علی رضا جٹ میں اس وقت مجود ہوں ایم پی اے پی پی ایک سو پچند میں پیر کاشف علی چستی صاحب کے ڈیرے پر مجود ہوں میرے ساتھ مہوے گفتگو ہیں جناب پیر کاشف علی چستی صاحب پیر کاشف علی چستی صاحب کا تعرف کروائیں تو ان کے والد محترم جناب پیر علیار چستی صاحب چار دفعہ ایم پی اے پی پی ایک سو پچند میں رہ چکے ہیں اور چار دفعہ ہی پیر کاشف علی چستی صاحب ایم پی اے رہ چکے ہیں اور یہ پانچویں دفعہ ایم پی اے کے امیدوار ہیں جی سر اسلام علیکم سر کیا حال ہے سر آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے علاقے میں آپ کے بارے میں پیشنگویاں کی جا رہی ہیں کہ پیر صاحب ہلکے میں نہیں آتے برک نہیں کرتے آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جی ایسا نہیں ہے اگر آپ اپنے رابطہ نہ رکھیں ہلکے میں تو پھر لوگ دوبارہ آپ کو الیک نہیں کرتے تو جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ والد صاحب بھی رہے ہیں سر کے سیلیکٹڈ میمبر اور میں بھی رہا ہوں تو ہماری اصل مقصد یہ ہے کہ ہم نے یہ سیاست جو ہے اپنی خاندانی روایت کو جاری رکھنے کے لیے اپنائی ہوئی ہے لوگوں کے جتنی خدمت کر سکیں اس حوالے سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کریں اب جیسا کہ جو نیا ٹرینڈ آ گیا ہے لوگوں نے اس کو بزنس کی طرح اپنا لیا ہے کہ چار پیسے لگاؤ اور پھر آ کے پاور کاریڈورز میں اور ایوانوں میں بیٹھ کر اور پھر ہچے سکنڈے اپناو اور پھر وہی پیسہ ڈبل کماؤ تو ہمارا آپ کو پتہ ہے ماضی میں بھی شفاف رہا ہے والد صاحب کے حوالے سے بھی ہمارے حوالے سے بھی انہوں نے بھی ہمیشہ علاقے کے لیے زیادہ سے زیادہ ترقیاتی کام کیے اور ہمارا بھی یہی منشور رہا ہے کہ جتنے بہتر ہو سکے علاقے میں ایک ایسی انوائرمنٹ ہو جس میں سب لوگ تھرائیو کر سکیں چاہے وہ زمیندار ہیں چاہے کاروباری طبقہ ہے چاہے مزدور ہیں تو اسی جذبے کے تحت ایک سوشل سروس کے تحت ہم یہ لے کے اپنا مشن چل رہے ہیں سار کچھ لوگ ہیں وہ کافی گاؤں میں جا کے ہم نے دیکھا ہے عوام کا بتانا بھی یہی ہے کہ وہ ان کے گھروں میں چیک تقسیم کر رہے ہیں پیسہ بیتہاشہ بہا رہے ہیں آپ ان کے نام کیا پغام دینا چاہیں گے دیکھیں جی یہ اب فیصلہ تو عوام نہیں ہی کرنا ہے کہ وہ ایسی پارٹی کو چنتے ہیں کیونکہ یہ جو آپ چناو کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے نمائندے بن کر جو ایم پی ایم این ایز ہیں یہ جا کے اوپر ایوانوں میں جو صوبے کے ہیں وہ صوبائی معاملات کے حوالے سے وہاں پر ایشیوز جو ہوتے ہیں ان کو ان کے حل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں اور وفاق والے جو ہیں وہ وفاقی سطح پر جو مسئلہ مسائل ہیں ان کے حل کے لیے ایوانوں میں جاتے ہیں تاکہ عوام کی نمائندگی ڈیریکٹلی وہاں پر ایوانوں میں موجود ہو اور وہ بیٹھ کے ان کے مسئلہ مسائل حل کرسکے ہیں تو اگر ہم صحیح چناؤں نہیں کریں گے تو پھر ہمیں کل کو اس کے نتائج بھگتنے پڑتے ہیں مطلب اگر غلط لوگوں کو آپ چن کر بھیجیں گے یا غلط ایسی پارٹی کو بھیجیں گے جس کا ماضی میں اس میں سوائے تباہی کے ہمیں کچھ نہیں نظر آتا چاہے وہ معاشی تباہی ہو معاشرتی تباہی ہو یا اخلاقیات کی دھجیاں اڑائی گئی ہو اس کے برعکس نون لیگ نے ہمیشہ ڈیلیور کیا ہے ماضی میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بارہ بارہ تیرہ تیرہ گھنٹے کی جب لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی تو یہ مسلم لیگ نون کا ہی کام کہ انہوں نے گریڈ میں اتنی بجلی شامل کی جس سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا اور اب یہ حالیہ جو ہمیں بھران ملا ہے ماضی کی حکومت سے اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور نہ صرف کھانے پینے کی اشیاں مہنگی ہوئی ہیں بلکہ ذراعت کے حوالے سے جو کیونکہ ہمارا ہلکہ بنیادی طور پر ذراعی ہلکہ ہے رورل کانسٹیچونسی ہے تو اس میں اس حوالے سے بھی جو ہے نا گورننس کی بہت اہمیت ہے ایک تو یہ ہے کہ جو منڈیاں ہیں وہاں پر شفاف طریقے سے کسان جو ہیں وہ اپنے اجناس جب لے کے جاتے ہیں تو انہیں بے شمار مسائل کا سانما کرنا پڑتا ہے اور اکثر اوقات تو ایسی پروبلمز بھی آئی ہیں کہ لوگوں نے اپنا جو ہے جنس وہاں بیچی اور ان کا پیسہ جو ہے وہ کا بن ہو گیا تو اس حوالے سے میں ہماری جو حکومت ہے نون لیگ کی پہلے بھی انہوں نے بہت سی کسان دوست پالسییاں بنائی ہیں چاہے راجبہ پکے ہوں کی پروجیکٹ ہوں یا پھر میٹل روڈ جو گرین روڈز بنے تھے جسے فارم ٹو مارکٹ روڈز ہیں اور اس کے علاوہ کھالا جات پکے کیے گئے تو اسی طرح ہماری میں کوشش کروں گا کہ آئندہ جو ہے ہم اپنی پارٹی کے حوالے سے یہ چیز کریں کہ جو یہ ایگری کلچر مارکٹنگ یعنی جو منڈیوں کا نظام ہے اس کو بہتر کیا جائے سر ہمارے اوپر دو ہزار ٹھارہ میں ایک ایسا وزیراعلا ہمارے اوپر تائنات کر دیا گیا سمان بزدار کی صورت میں جس نے نہ صرف ان کی وجہ سے آپ کو گرانٹ نہیں مل سکی ترقیاتی کام نہیں مل سکے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال آتا ہے جی ایسا ہے کہ بنیادی طور پہ جو میمبر صوبائی اسمبلی اور میمبر قومی اسمبلی ہوتے ہیں ان کا مقصد تو ہوتا ہے کہ وہ ایسی لیجسلیشن کریں کہ جس کے ذریعے عوام کی زندگی میں بہتری آئے ایسی انوائرمنٹ کریئٹ ہو جائے کہ ہر چیز آٹومیٹکلی بہتر ہو لیکن دراصل ہوتا یہ ہے کہ ہمیں بہت سے جس کو انگریزی میں فائر فائٹنگ بولتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے مسائل ہیں تھانہ لیول پر کچہری لیول پر بجلی کے بہت مسائل ہیں مطلب ایس ڈیوز ایس ایچوز اور ان چکروں میں لوگ پھسے رہتے ہیں اور وہ پھر اولا محالہ وہ اپنے میمبران کے پاس آتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے ہمارا میٹر کٹ گیا ہے یا ہمیں غلط تھانے میں ہمارا شنید نہیں ہو رہی یا ہمیں غلط پسایا جا رہا ہے یا اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں روز مرہ کے یہ ہونے تو چاہیے کہ لیجسلیشن اور امپلیمنٹیشن اتنی اچھی ہو اور پارلیمنٹ کا اوور سائٹ اتنا اچھا ہو کہ یہ چیزیں آٹومیٹکلی حل ہوں لیکن یقینی طور پر کیونکہ ان میں کچھ شارٹ کمنگز ہوتی ہیں ہمارے نظام کی وجہ سے تو وہ ہمیں دن روز مرہ کے حساب سے ان سے بھی ڈیل کرنا پڑتا ہے تو باقی جو ترقیاتی کام ہیں یہ اصل میں تو ہیں جی لوکل حکومتوں کے کرنے جو لوگوں کے نکاسی کے مسائل ہیں یا دیگر چھوٹے مسائل ہیں لیکن کیونکہ ہمارے صبحی سطح پر بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں اور پھر ہمارا ایک کلچر ایسا ہے کہ جب اپوزیشن ہوتی ہے تو وہ اپوزیشن میمبرز کو اس میں شامل نہیں کیا جاتا ڈیویلپنٹ کے حوالے سے تو یقینی طور پر اس میں بھی بہتری کی گنجائش موجود ہے اور اس حوالے سے میرے خیال ہے کہ اگر سٹینڈنگ کمیٹیز کا جو ہمارا کلچر ہوتا ہے ایوانوں میں وہ اگر فعل بنایا جائے تو اس سے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں سر ہمارے ووٹرز بھی ہیں جو ووٹر نہیں بھی ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو وسائل نہیں رکھتے ان کی بیٹیاں گھروں میں جوان بیٹھی ہیں ان کے پاس وسائل موجود نہیں ہیں حالانکہ روٹی کپڑا تک پورا نہیں ہو رہا ان کا سودا سلف لانے کے لیے ان کے پاس پیسے تک موجود نہیں ہیں ان لوگوں نے بھی پیر کاشف چشتی اپنے ایم پی اے سے امید لگائے بیٹھے ہیں ان کے لیے آپ کیا میسیج دینا جائیں گے اپنی عوام کو اپنے حلقے کی عوام کو پی پی ایک سوپ چندوے کی عوام کو یہ آپ کا میسیج ان کے لیے بہت ضروری ہے جی دیکھیں یہ ایک انفرادی شخص تو اس کو مسائل کے حل کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ ایسی پارٹی کا آپ چناؤ کریں منشور دیکھیں کہ کس پارٹی کا کیا رہا ہے ماضی میں اس پارٹی نے کیا ڈیلیور کیا ہے یا نہیں اب ہمارے ہاں بہت سی لیجسلیشن تو موجود ہے اس حوالے سے بھی جس میں خود روزگار سکیمز بھی ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی ہے اور دیگر اخوت کے حوالے سے بھی پروگرامز چلتے رہے ہیں کہ لوگوں کی جو یہ گربت کے مسائل ہیں ان کو کم کیا جائے اب سب سے بڑا مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مہنگائی کا اس وقت ہے مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کے روز مرہ کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے جو روز مرہ کے اخراجات پورے نہیں ہوں گے تو وہ کہاں سے بچوں کو اپنے بہتر تعلیم دیں بہتر صحت کے حوالے سے خرچہ کر سکیں گے تو یہ اگر ایسی حکومت آئے گی عوام دوست جو کہ مہنگائی کو کنٹرول کرے گی اور گورننس بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر اوقات مہنگائی کے حوالے سے صحیح فال پالسیاں ہو بھی جائیں تو ہماری مقامی سطح پر وہ ٹرانسفر نہیں ہوتی کیونکہ گورننس اشیوز ہوتے ہیں اور اگر اچھا ایڈمنسٹریٹر ہوگا تو وہ اس کو گورننس کے حوالے سے مطلب یہ جو زخیرہ اندوزی ہوتی ہے اس کی پریونشن میں کرے گا کام تو اس سے بھی یقینی طور پر بہتری آئے گی سر نوجوان جو کہ ایف اے بی اے ایم اے ایم فیل بہت سی دگریاں لے کر پھر رہے ہیں اور انہوں نے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمارے آپ سے بھی امید لگائے بیٹھے ہیں آپ کے جو ووٹر ہیں اسپورٹر ہیں جو نہیں بھی ہیں آپ ان کے نام کو بغام دینا چاہتے ہیں جی پھر وہی بات ہے نا جی دیکھیں سب لوگوں کو سرکاری شعبوں میں تو نوکریوں پر نہیں رکھا جا سکتا یہ تو بات کلیر ہے اور جو ہونی چاہیے بھرتیاں وہ میرٹ پر ہونی چاہیے یہ نہیں کہ اس میں جو آپ کے نمائندگان ہیں ان کا عمل دخلو ہماری جو نونلی کی حکومت جب بھی رہی ہے میرٹ پر بھرتیاں ہوئی ہیں جو بھی ہوئی ہیں اس کے علاوہ جو پرائیوٹ سیکٹر ہے اصل چیز تو ہے کہ ہم پرائیوٹ سیکٹر میں ایسی حالات بنائیں ایسی گروتھ ہو آپ کو یاد ہوگا کہ جب مسلم لیگ کا پچھلا دور تھا تو تب ہماری جو جی ڈی پی کی گروتھ تھی وہ چھے فیصد تھی اس کا مقصد ہے کہ جب گروتھ زیادہ ہوتی ہے تو روزگار کے مواقع بڑھتے ہیں تو اس طریقے سے پرائیوٹ سیکٹر میں جب تک گروتھ نہیں ہوگی تو ہمارے جو نوجوان ہیں وہ وہاں پر جو ہیں نوکنیاں پرائیوٹ سیکٹر میں جب پیدا ہوں گی تو وہاں مسائل حل ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ زراعت کے شعبے میں جتنی ترقی کریں گے کیونکہ ہمارا زیادہ تر انحصار تو زراعت پر ہے جی اور اس کو اتنی توجہ نہیں دی گئی جتنی دینی چاہیے تو اس حوالے سے بھی ایگرو انڈسٹری ہے یا دریکٹری زراعت ہیں وہاں سے ہماری جو نوجوان ہیں اس میں وہ روزگار کے بہتر موقع پیدا ہو سکتے ہیں پھر بہت سے نون ٹریڈیشنل سیکٹرز ہیں جیسے کمپیوٹر اور آئیٹی کو فروغ دے کہ ماضی میں لیپ ٹاپ سکینز اور آئیٹی لیبز کا جو قیام کیا تھا مسلم لیگ نون کی حکومت نے اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کو یہ ایک نیا شعبہ ہے جس کے ذریعے سے ہی کما سکتے ہیں عمل کے لیے سر آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اپنے علاقے کی عوام اپنے ووٹر اپنے سپورٹر کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جی پیغام یہی ہے کہ آپ کی چوئس میں اپنے دو چیزیں دیکھنی ہیں چناؤ کرتے ہوئے ایک کہ کس پارٹی کے لیے ووٹ ڈالیں اور دوسرا جس کینڈیٹ کے لیے ووٹ ڈالیں اس کا کردار دیکھیں یہ دو چیزیں آپ جب دیکھیں گے تو آپ یقینی طور پر بہتر چناؤ کر سکیں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ کا چناؤ شیئر ہی ہوگا جی اس وقت ہم موجود تھے پی پی ایکس اوپ چنوے پیر کاشف علی چیستی صاحب کے ساتھ میں ہم گفتگو تھے ایسے ہی ہم ایک اور نئے سیاسی انٹرویو کو لے کر حاضر ہوں گے جڑے رہیے ٹیم وائس اوپ پنجاب کے ساتھ موسیقی